السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز حاضرین آج کے اس درس میں ایک اہم موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے دیکھیں ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ ہم اس کے عیادت کے لئے جائیں اور جب اس کا انتقال ہو جائے تو ہمیں اس کے کفن دفن میں شریک ہونا چاہیے نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہیے لیکن اگر ایک غیر مسلم ایک کافر بیمار ہو جائے یا اس کا انتقال ہو جائے تو اس سلسلے میں ہماری شریعت کی کیا رہنمائی ہے کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کافر مر جاتا ہے بطور خاص اگر وہ مشہور ہو اور ہمیں معلوم ہوتا ہے تو ہم بہت ساری ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جس کی اسلام ہم کو اجازت نہیں دیتا ہے چند باتیں ہم جانیں گے سب سے پہلی بات کہ اگر کوئی کافر بیمار ہو رہا ہے آپ کے سماج کا ہے سوسائٹی کا ہے اور آپ کو معلوم ہو گیا تو آپ اس کی عیادت کے لئے جا سکتے ہیں اس کی تیمارداری کے لئے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ ابھی زندہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکا تھا آپ اس کی تیمارداری کے لئے گئے اور آپ نے وہاں پر اس کو اسلام پیش کیا اور اس نے اپنے باپ کے کہنے پر اسلام قبول کر لیا تھا تو اگر کوئی کافر بیمار ہو رہا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کے لئے ہم جا سکتے ہیں یہ پہلی بات اب اگر وہ کافر یا کوئی بھی کافر اور کافر میں سارے لوگ آتے ہیں جو اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذہب کے ماننے والے ہیں تمام لوگ تو اگر وہ مر جاتا ہے تو کیا اس کے انتقال پر ہم انہا لیلہ و انہا الہی راجعون پڑھ سکتے ہیں جواب اس کا یہ ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں شیخ ابن عباس رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی کا انتقال ہو رہا ہے کافر کا تو کیا اس کے انتقال پر یہ پڑھا جا سکتا ہے انہا لیلہ و انہا الہی راجعون کہا لا باس کوئی حرج نہیں آپ پڑھ سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم سب کا مالک اللہ ہے اور ہم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو تو اس کا مطلب بھی یہ ہے انہا لیلہ و انہا الہی راجعون بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے تو کسی کافر کے انتقال پر انہا لیلہ و انہا الہی راجعون پڑھا جا سکتا ہے تیسرا سوال یا تیسری چیزی سوالے سے ہمارے بہت سارے لوگ انہا لیلہ و انہا الہی راجعون سے ایک قدم آگے بڑھ کر کے بہت سارے ایسے جملے بولتے ہیں جو نہیں بولنا چاہیے مثال کے طور پر رائی پی یعنی ریسٹ ان پیس اوپر والا آپ کی آتما کو شانتی دے یا اس قسم کے اور جملے شیخ ابن عباس رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا اسی سوال میں آگے کہ اگر کوئی کافر مر جاتا ہے تو کیا اس کے انتقال پر یہ جملہ کہہ سکتے ہیں جو قرآن کی آیت بھی ہے کیا یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ کافر ہے وہ فاجر ہے وہ گنہگار ہے اس کا انتقال اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پر ہوا ہے تو آر آئی پی کہنا بھگوان یا اللہ اوپر والا آپ کی آتما کو شانتی دے اس قسم کا جملہ ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ کفر پر مر رہا ہے اور کفر پر مر جانے والے کا انجام ہم سبھی کو معلوم ہے چوتھی بات اس حوالے سے کہ ایک انسان تھا مر گیا گرچہ وہ کسی اور مذہب کا تھا لیکن اس کے مر جانے کے بعد اب اس کے گھر والوں سے ہم تازیت کر سکتے ہیں اس کے گھر والوں سے ہم تازیت کر سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کا بیٹا تھا آپ کا رشتہ دار تھا انتقال کر گیا صبر کیجئے اور اس حوالے سے دیگر بات لیکن وہاں پر بھی ہم کو یہ نہیں کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا اوپر والا آپ کے بیٹے آپ کے رشتہ دار کے ساتھ ایسا اور ایسا معاملہ کرے ان کو جنت دے یا ان کو سورگ میں پہنچا ہے اس قسم کا جملہ ہمیں نہیں ادا کر رہا تازیت کے لئے جائیں ان کے غم میں شریک ہو جائیں بس اتنا کافی انسانیت کے ناتے انسان ہونے کے ناتے پانچویں بات کہ اس کا جنازہ جا رہا ہے اب چاہے بہت سارے لوگ دفن بھی کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ جلاتے بھی تو جنازے میں شریک نہیں ہوا جا سکتا جنازے میں شریک نہیں ہوا جا سکتا اس میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ پیچھے پیچھے جا سکتے ہیں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں جا سکتے لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ جنازے میں شریک نہیں ہوا سکتے ہیں اور بطور خاص اس وقت جبکہ وہ شمشان گھاٹ کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے دعا کر سکتے کی نہیں کر سکتے ہیں تو اس سلسلے میں قطعی طور پر یہ بات ہے کہ آپ کسی بھی کافر کے لئے کسی بھی مشرک کے لئے آپ دعائے مغفرت نہیں کر سکتے ہیں اللہ نے قرآن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ کسی کافر کے انتقال پر آپ کو نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے پرمیشن نہیں ہے مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ کسی نبی کے لئے ایمان والے کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرق کے لئے استغفار کرے اس حوالے سے آخری بات کہ اگر وہ بندہ جو مر گیا یا وہ عورت جو مر گئی وہ دوسرے دھرم میں تھی لیکن اس کے کسی رشتہ دار نے اسلام قبول کر لیا تھا تو مر جانے والا اگر رشتہ دار ہے ہمارا تو کیا ہم اس کو دفن کر سکتے ہیں تو اس سلسلے میں درست بات یہی ہے کہ آپ اس کو دفن کر سکتے ہیں اس کو دفن کر سکتے ہیں ابو طالب کا جب انتقال ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا اِذَحَبْ فَوَارِحْ کی جاؤ اور ان کو مٹی میں چھپا دو یعنی ان کو دفن کر دو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گئے اور ان کو دفن کر دیا اچھا اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی میت ہو وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اسے قبر کے حوالے کیا جائے اسے جلایا نہ جائے اور قرآن بھی اس حوالے سے کہتا ہے یہ تو جانوروں کا بھی عقیدہ ہے کہ مر جانے والا اس بات کا حقدار ہے کہ اسے مٹی میں دفن کیا جائے اسی لئے جب قابل نے حابل کو قتل کیا اور اسے سجائی نہیں دے رہا تھا کہ کیا کروں تو اللہ نے کوئی بھیجا جس کے موہ میں ایک دوسرا کوئی تھا جو مر گیا تھا وہ آیا اور زمین کو اس نے کھودنا شروع کر دیا تو اس نے کیا کہا ہا افسوس میں تو اس کوئی جیسا بھی نہیں ہوں میں تو اس کوئی جیسا بھی نہیں ہوں کہ یہ کوئی اپنے بھائی کو دفن کر رہا اور میرے دماغ میں اتنی بھی بات نہیں ہے تو میت اس بات کی حقدار ہے کہ وہ اس کو دفن کیا جائے تو اگر کوئی رشتہ دار ہے اور اس کو آخری رسومات ادا کرنے والا کوئی نہیں مل رہا اس کے مذہب والا تو اگر اس کا کوئی ایسا رشتہ دار ہے جو مسلمان ہو چکا ہے تو اس کے لئے گنجائش ہے کہ وہ جائے اور اس کو آسان طریقے سے قبر کے حوالے کر دے بس زمین کھو دی جائے گی اس کو اس زمین کے اندر ڈال کر مٹی برابر کر دی جائے گی یہ تعلیمات ہیں ایک اس بندے کے تعلق سے جو کافر ہے وہ بیمار ہے یا اس کا انتقال ہو چکا ہے چند باتیں لیکن اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہمارے سماج و معاشرے میں موجود ہیں ہمیں ان سب اسے بچنا چاہیے اس لئے کہ اسلام جہاں آسان دین ہے اسلام جہاں رحمت والا دین ہے وہی عقیدے کے معاملے میں اسلام سختی بھی کرتا ہے کہ عقیدے کے معاملے میں آپ کو سمجھوتا نہیں کرنا ہے عقیدے کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کرنا ہے کوئی کہتا ہے کہتا رہے کہ بھئی آپ فلانے کا اتنا مشہور آدمی تھا انتقال کر گیا ریسٹ ان پیس بھی نہیں بول سکتے آر آئی پی بھی نہیں بول سکتے یہ تمہارا کونسا دین ہے بھئی یہ عقیدے کا معاملہ ہے اور عقیدے کے معاملے میں ذرہ برابر بھی کہیں سے گنجائش نہیں نکلتی ہے تو کسی کافر کے انتقال پر ہمیں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علی نبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ